ہلو پیارے بچو کیا حال ہے آپ لوگوں گا ابھی آپ لوگوں نے لیکچر ویڈیو دیکھی فرمنٹر کیسے کام کرتا اور اس سے نیلیٹڈ کیسے کوسٹنز آسکتے ہیں اس کا ڈیٹا آپ نے کٹھا کیا ابھی میں آپ کو چار پانچ ایسے ملٹیپل چوئس کوسٹنز کرواؤں گا جن کو سالف کر کے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اس سے نیلیٹڈ کسی بھی کوسٹن کو کیسے سالف کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک کوسٹن ہے دیکھئے یہاں پر وہ میں شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ان� انڈیسٹریل فرمنٹر ہے یہ ایک اوورال انڈیسٹریل فرمنٹر کا ڈھانچہ بنایا ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو لیکچر پہ بھی پڑھایا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جب سٹیرائیل ایئر why is sterile ایئر essential for microorganisms in the fermenter ان microorganisms کیلئے sterile ایئر کیوں ضروری ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ sterile ایئر ہم یہاں پر کیوں پاس کروا رہے تھے تاکہ aerobic microorganisms کو oxygen مل سکے سو اس حوالے سے تو اس کا آنسر ہو گیا to provide oxygen مگر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک multiple choice question میں سے زیادہ questions کا ڈیٹا ہی کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں باقی option کے لیے statement میں کیا changes آ سکتے ہیں اگر وہ کہتا to lower temperature اگر to lower temperature answer ہوتا تو پھر ہمارے پاس اوپر یہ statement میں کیا change کرتا وہ تو وہ statement میں change کرتا in order to maintain temperature دیکھیں یہاں کو اگر یہ پوچھتا کہ why cooling water in is used اس کو میں گارڈ داتا ہوں maintain temperature نہیں وہ کہتا why cooling water in is used تو پھر ہم کہتے to lower the temperature کیونکہ cooling water کی بات کر لی ہے اچھا اگر وہ کہتا ہے کہ to spare the microorganisms and nutrients اس کے لیے statement میں کیا changing کرتے کہ answer یہ ہو جاتا تو ہم یہاں پر کہتے کہ stirrer paddles یا stirrer یا impellers وگر یہ impellers اوپر statement میں ہوتا تو پھر ہم یہ بتا رہتے ہیں تو ہمیں یہ overall پتا چل گیا کہ یہاں سے product out ہو رہا ہے تاکہ جو product بن سکے وہ ہم نکال سکے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے یہاں سے ہم air introduce کروا رہے ہیں تاکہ ان کو oxygen مل سکے ہم یہ پتا چلا یہاں تھنڈا پانی اس لیے تاکہ metaponic heat کو نکال سکے اور temperature کو optimize کر سکے تو اس طرح سے اگر آپ کو ان سارے کے سارے data آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس سے کسی بھی multiple choice question کا answer کر سکتے ہیں next question دیکھئے گا وہ کہتا ہے یہ diagram ہمیں show کر رہا ہے ایک fermenter anti-biotics production کے لئے اور ہمارے پاس اس fermenter میں دیکھو کیا ہے w میں کسی چیز کا inlet ہو رہا ہے یہ temperature اور pH کے sensors ہیں یہاں سے پانی کا inlet ہو رہا ہے z سے کچھ نکال رہے ہیں y سے کچھ اندر ڈال رہے ہیں یہ وائے سپارجر ہے یہاں سے تو air ہی اندر ڈال کروائے جا رہے ہوگی z سے پروڈکٹس نکال جا سکتی ہے یا ویسپ نکالا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس w سے یہاں سے یا تو بیکٹیریا ڈالا جائے گا یا نیوٹینٹس ڈالے جائیں گے اور x جو ہے x سے ہو سکتا ہے کہ یہ air کو جو ہے وہ آگے باہر ایکسپل کروارہ ہو جو یہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہو اس air کو باہر نکال رہا ہوں now let's see question کیا ہے وہ question میں کہتا ہے where do air and nutrients enter and will antibiotics and waste leave سب سے پہلے اس کے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھو air inlet یہ y ہے air inlet y ہے تو air in کے لئے پاس b اور c میں سے options ہونے چاہیے air inlet کیلئے ہمارے پاس b اور c میں سے options ہونے چاہیے اس کے بعد دیکھ لیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ waste out and nutrients in کہ اگر کوئی چیز آپ نے in کروانی ہے تو وہ in تو یہاں یہاں سے ایک چیز in ہو رہی ہے یا یہاں سے in ہو رہی ہے so nutrient in کے لئے w ہوگا so یہ دونوں options ہونے پاس w بھی highlight ہوگے اب کچھ out کی بات کرتے ہیں اب waste یہاں سے out ہو سکتا ہے اور یہاں پر وہ بات کر رہا ہے antibiotics out اب یہ تو antibiotics ہم نے out کرنی ہے یہ antibiotic ہمارا product ہے یہ antibiotic ہمارا product ہے تو antibiotic out کہاں سے ہوگا z سے out ہوگا Antipalantik ہمارا z سے out ہوگا اور waste out کے اندر carbon dioxide sent ہی ایک ایسا waste ہے جو یہاں سے باہر نکل سکتا ہے ادرمائز تو سارے waste بھی یہاں سے out ہوں گے so harvesting chamber تمہارے پاس یہ ہے لہٰذا اس روشنی میں ہمارے پاس اس کا b answer بنتا ہے b is the correct answer یہاں بچے کچھ confused ہو سکتے ہیں اب آپ کو یہ ذہن میں لکھ رہا ہے کہ اس نے خود اوپر بول دیا for production of antibiotics اس نے خود بول دیا for production of antibiotics اس کا مطلب antibiotics ہمارا product ہے اور product یہاں سے harvest ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو antibiotic out کا exactly لیے پتہ چلیا ابھی وہ یہ ہے تو آپ کے پاس سارے کی سارے options بلکہ ٹھیک طریقے سے کھول جاتے ہیں اور آپ answer کر سکتے ہو کہتے ہیں جو panisillin ہے which type of organism produces panisillin کس type کا organism ہوتا ہے جو کہ یہ antibiotic panisillin produce کرتا ہے تو آپ جانتے ہو کہ یہ fungus ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسی infection treat ہو سکتی ہے bacterial infection treat ہو سکتی ہے کیونکہ antibiotic کو bacteria کو virus کیلئے تو antibiotic effective نہیں ہوتی مگر پھر بھی ڈاکٹر کیوں prescribe کر دیتا ہے اس لیے تاکہ کوئی secondary infection آپ کو نہ ہو جائے تاکہ کوئی secondary infection نہ ہو جائے next question دیکھنا کہتے ہیں یہ ایک fermenter ہے جو panisillin produce کروا رہا ہے کہتے ہیں why is air pumped into this fermenter اس fermenter میں air کیوں pump کی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھو کسی قسم کا impeller نہیں آرہا آپ کو یہاں پر روٹر موٹر یا impeller نظر نہیں آرہا اور mixing تو ضرور ہے ہی ہے لہذا air یہاں پر کیا کر رہی ہے culture کو mix بھی کر رہی ہے اور oxygen بھی provide کر رہی ہے لہذا ہمارے پاس یہ answer ہوگا یہاں پر ہمیں impeller ہی نظر آرہے ہیں so air سے mixing بھی ہو رہی ہے اب یہاں نیچے سے آئے گی اور دوسرے نمبر پر ہمارا یہ جو oxygen ہے یہ بھی provide ہو رہی ہوگی last question دیکھتے ہیں fermentation سے related آپ کو شاید ہم نے یہ بتایا دا کہ fermentation دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو بولتے ہیں batch fermentation اچھا جو میں ہوتی ہے بچو batch fermentation وہ ہوتی ہے بچو جس کے اندرہ آپ ایک بار fermenter میں سب nutrients اور bacteria وغیرہ in کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایک time تک کیلئے incubate کرتے ہیں اور اس کے بعد سالے کے سارا all the contents are harvested so یہ ایک batch میں کام کرے گی ایک بار سارا کچھ ڈالا سب production کروانے کے سارا content نکال دیا یہ دو کی batch fermentation اور ایک اور ہوتی ہے جس کو ملکتے ہیں fed batch یا continuous fermentation یہ own level کی glasses میں اس کی اس کو نہیں دیکھ رہا سو یہ بہت طرح ذہا ذہن میں رہے continuous culture میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ایک fermenter لگا ہو ہے آپ یہاں سے اپنے nutrients add کرتے چلے جاتے ہو اور تھوڑی تھوڑی بعد product harvest کرتے چلے جاتے ہو nutrients آپ continuously add کرتے چلے جا رہے ہو اور products جیوں ہیں ان کو آپ کھلواتے چلے جا رہے ہو this is called a continuous culture different type کے metabolites کی حوالے سے requirements different ہوتی اب اس سے related question میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ question ذرا دیکھیں گا کہتے ہیں fermenters that are used to produce single cell protein may be closed یعنی batch ایک بار سب ڈالنا ایک بار سب نکالنا اور open یا continuous which set of fermenter properties is correct ان میں سے کس کی properties correct ہے closed کی لئے کیا کہتا ہے growth rate of culture remains at optimum یہ کسی بھی fermenter میں ہوگا vessel must be sterilized after each separate cycle یہ بات پہ ٹھیک ہے vessel کو sterilize ہونا ہی چاہیے closed کے اندر batch کے اندر اب open کے اندر دیکھتے ہیں کہتے ہیں fermentive microorganism must be added all the time نہیں microorganisms all the time add نہیں کرتے ہیں microorganisms ہمارے پاس ایک ہی time add ہوتے ہیں starting میں دوسرا product can be removed all the time yes product can be removed all the time مگر اس کے ساتھ ہمارے پاس B option بن نہیں رہی تو B option ہمارے پاس اس کے ساتھ بن رہی ہے جو open fermenter یعنی continuous میں ہم بار بار product نکال سکتے ہیں ویزل must be sterilized after each separate cycle batch culture میں ایک بار سب نکال لیا تو آپ کو دوبارہ sterilize کرنا پڑے گا اپنا ویزل because اس کو اگر کا exposure مل گیا ہوتا ہے تو بچوں یہ کچھ multiple choice questions which were related to fermenter I hope کہ اب آپ اپنی questions کو بہت اچھے جریکے سے solve کر سکتے ہیں